سعادہ بھی اور بزارے دور پر موزوں کا احتیمان ترابی رانتا کے سنے سنانے کے ساتھ موجودہ سکین میں منفصوں صلی اللہ علیہ وآلہ کا اس طرح مزان المبارک کے وقال خاص کی نامات جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے رکھے ہیں پر نامات کی حفدانی کے لیے انکوراک بنلیفیروں کے احتیمان میں انکوراک کو یہاں پر دماؤنے تھا اللہ تعالیٰ نے موقع تا فرمایا اللہ اس میں قدردانی کی توفیق تا فرمائے جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزان مبارک میں قرآن پاک کا سنا دین پالوں کی تلاویوں کا احتمام روزے پر قرآن پاک کی تلاوت اور بیسر کا تلاوی کوئے مہینے کا احتمام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی توفیق ہے یقیناً وہ توفیق ہے لیکن اسی قرآن کی اللہ تعالیٰ کی وہ توفیق اور وہ انعامات کی صورت میں جو امت کو اٹھا ہوئی ہے ان کے لیے ہے جو بلکل واضح ہیں جن کے فضائل میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں جن کے فضائل سے امت واقف ہے اور جن عامات کے فضائل سے رمضان کے عرمان سناتے ہیں امت کا حق پر واقف ہے لیکن اس رمضان ممارک میں اللہ تعالیٰ نے بعض وہ مخفی چشمیں اور وہ مخفی دولتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بہینے میں رکھی ہے کہ جو ڈھونڈنے والوں کو قدر کرنے والوں ہی کو عطا کی جاتی ہے میں جو ارزور کیا ہوں ہی کا مطلب آپ جرا سمجھ کے ہوں گے ورنہ رمضان میں عام دور پر یہی ہے کہ ترابی پڑھ لو نمازیں پڑھ لو روزیں رکھ لو بے شک یہ یہ یقیناً بڑے قدر کی چیزیں ہیں اس کا انکار نہیں اس کا انکار ہو تو مسلمان کا حمد و قافی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض دورتیں وہ ہے جس کو ظاہر کر دی جیسے چاند و سورج ظاہر ہے زمین کے اوپر کی کھیتیاں ظاہر ہے نظام آدم ظاہر ہے لیکن اسی کے ساتھ میں زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشموں کو جاری کیا پٹورین کے چشموں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سونے اور چاندی کے پاہروں کو خدا پاک نے رکھا ہے یہ ظاہر نہیں ہے بلکہ یہ قسمت والوں کو قسمت کے چلگانے والوں کو ان کو کوئی جستجو اور محنک کا بخ ملتا ہے کہ وہ محنک کر کے وہ چھویر ہوئے خزانوں کو حاصل کر لیتی ہیں رمضان کے فضائل فضائل رمضان کے لئے بے شمال کی دعوی ہیں فضائل رمضان روزوں کی عزبتوں اور فضلتوں کے لئے بے شمال لیٹریچر و بیانات اس کی کوئی کبھی نہیں جس سے امت واقف ہے لیکن اس رمضان میں بعض چھوڑے ہوئے چشمیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ حبارت بکاہ نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں رکھا ہے اس کے لئے وہ جو کوشش کریں جو گالاش کریں جو حق آداء کریں اور جو جستجو کریں انہی کو وہ دورت میں ملتی ہے جیسے میرے دوستوں میرے بھائیوں آسمانوں سے ہونے والی بانش ہر قصو نہ قصو بل جالے گی چھوڑی اور منگولوں کو مل جائے گی عام اکسان اور مسلمانوں کو مل جائے گی لیکن زمین کے اندر کے پانی کے چشمیں تو جو محنت کر کے زمین کو بھو دیں گے انہی کو ملیں گے پھر اس میں جانا تو محنت اور پائزمین کو جستجو کریں ان کو ٹوٹل کے چشمیں ملیں گے ان کو پھر سمنک کی کانیں ملے گی یہ محنتیں اس کے لئے مطلوب دیں اسی طریقے سے روضان کی عزائلی نے ملے جس سے ساری عمد اور انتم واقف ہے الحمدللہ ہوتا ہے لیکن اس روضان میں صرف وہ عزائلی اللہ قبضہ تعالی کی طرف سے نعمتیں نہیں بلکہ اس مہینے میں بعض چھپے ہوئے قضانے بھی جس کے لئے اللہ قبضہ تعالی مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنی چاہت اور اپنے عصر و ایرادے کے ساتھ اپنے آپ کے وجود کو بٹا کر اپنے وزار اس سے اپنے آپ کو بٹا کر تو اس نظر کے ساتھ میرے محبوب کے قرب کے پانے کے لئے تم اگر ارادہ کر کے قدم کو آگے بڑھاؤ اور قدم کو آگے بڑھا کر اپنے آپ کو اس مہیند کے لئے اپنے آپ کو تیار کرو تو پھر میں تم کو وہ چھپے ہوئے قبضہ آئے لبزار کے اندر کے دروگا اب وہ چھپے ہوئے قضانے کیا ہے میرے دوستوں میرے بھانیوں اور میرے عزیزوں بُرا نامانی ہیں ساری مسیدوں میں تو ترابی ہو رہی ہیں رمضانہ پانے پاک کی تلاوت ہو رہی ہیں جن کو توفیم کر رہی ہیں وہ مسلمان بوزے لکھ رہے ہیں سکر کر رہے ہیں رمضانہ پانے پاک کی تلاوت ہو رہی ہیں بڑے تو بڑے کیا عام تو عام کیا بلکہ معصوم بچے میں لوزوں کا احتمام کر رہے ہیں یہ تو رمضان کی ظاہری ورکات ہے لیکن اس طرف میں روح کے رمضان کی باطری ورکات کیا ہے بسم اللہ ورداللہ لیکن خزانوں کا چھپا رکا ہے اس لئے کہ خدا کی نعمتیں صرف کوئی نعمتیں نہیں ہیں جو ظاہر ہے بلکہ اللہ نے ان ظاہری نعمتوں کے اندر میں بارتنی نعمتیں اور چھپیر بھی نعمتیں بھی رکھی ہے چھپیر بھی نعمتوں کے لئے فرمایا کہ تم اس کو جستجو کرو محنت کرو پھر اس کو پانی کے راستے کو دانش کرو اور ہم نے ان نعمتوں کے دلی کے لئے جو راستہ متعید کیا ہے تو اس کی غلامی کو اختیار کرو تو وہ دولت میں ہم دیکھیں وَدُوْتَوْمِ الَيْهِ الْغَسِينَةَ فرمایا کہ تم چاہو تو نہیں ہوسکتا لیکن پاپا بنا پڑے گا کہ ہم دلی کا جو راستہ متعید کیے ہیں اس راستے پر اپنیاں کو غلام بنا تو پھر ہم تو دولت کو لے گئے اب رمضان کی ظاہری فرزیلتیں ہیں اور ظاہری دولتیں ہیں الحمدللہ اگر دنی دولتیں کیا ہے اگر چھپی ہوئی دولتیں کیا ہے بلک خصوص میرے دوست اس مدرمی صدی کے اندر میں جبکہ فتنوں کا زمانہ گناہیوں کا دور آج ہے وہ جو حقیقی چشمیں اس وقت میں چھپ چکے ہیں تب چکے ہیں ان کا نہیں کیا دستہ تاقل کا تقاضہ یہ ہے اکران کیے وغیر کوئی گنتائش نہیں ہوگی کہ امور امرین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ وطرانہاں کیا یاد کرنے کوئی بھی لگتے اگر یہ ہوتا تو رمضان مبارکی کے اندر میں آپ کے زمینہ سے وفات اور پردہ ہونے کا اللہ تعالیٰ کا نظام جو تھا کیا امہ مہمی صدیقہ خطیرہ تو خبرہ ذلہ وطرانہوں کے اس زمینہ سے پردہ فرمانے کی اکمر رمضانی دن کے اندر میں جو ہوں اور اسی طریقے سے حضرت بولا علیہ مشکل موشہ علیہ السلام کی شاہدت اور جلیہ بدر اس مہینے میں جو ہوں اور سیدہ ایمان حضرت علیہ مصرات و السلام کی ملادت یا قرنسی حکمت اللہ تعالیٰ ہم تو دعاوی کے پڑھنے میں مشہور ہے ہم کو تو بیس کا کام کی دعاوی کی فکر ہے ہم کو تو دین پارے قرآن کے سننا ہے ہم کو تو سہری کرنا ہے اور ہم کو تو قرآن کی دعاویت کی مصروفیت ہے اور دن کے در میں رمضان کی دیاریاں عید کی دیاریاں اس میں یا اللہ یہ سب آپ نے کیوں کیا تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہلہ کہ یہ تمہارے لئے ہیں تمہارے لئے تو وہ ہے کہ دیتنا بھی جلدوں نجاب مل جائے گی لیکن اس مہینے و وجہ آپ میں محبوب کیا عمد کو روزوں سے نماز سے اکدان سے اور آمان کی فضیلتوں میں نفیب اور فرض کا درجہ اور فرض کے لئے ستر منافر لیا یہ سب کچھ تو آپ اسلام علیہ بے نے دے لیا لیکن میں اپنے خاص بندوں کے نظام کے لئے خاص نظام کو اس مہینے میں کیسا رائع کرو گا کہ عام عمدی تو اس اخران کے ساتھ کہ نظام کے لئے میں ایک فرض پڑے تو صدر بنا ملے گا اور ایک نفیب پڑے تو فرض کی فضیلت ملے گی تو پھر خاص بندے غدا سے پوچھے کہ یا اللہ یہ سانی فضیلت ہے تو ان کو کہ ہن کو بھی اسی رسٹ میں وہی خیلات ان کو بھی آئے گی تو رب العالمین یہ کہے گا کہ تم میرے خاص اور میرے حقود کے چانے بارے ہو اور میرے حقود کے محبوب کے ماننے والے ہوں پنتکنٹ پا کے غناں ہوں اور علیاء کے ماننے والے تم میرے خاص بندوں سے نسبت کے رکھنے والے ہو تو نہیں نہیں ذرا خیر جاؤ بلکہ تم ہیں میں ان حقیقی دولتوں کے لئے راستے بدلا دیتا ہوں کہ کہیں پر تین درزہ پر مبارک کو آیا تو وہاں پر سیدت خدیجت الکبرہ رضا اللہ بیٹ مہد الممینین کی ازلاللہ سے پرنا ہوں کی واقعوں کو کہ یاد کرتی ماخرد خدیجت قرآن رضا اللہ بیٹا کہ ان کی وجہ سے تم کو معلوم ہوگا کہ میرے محبوب کے ساتھ ممکعیس کیا تھا اور محبت کیا تھی فریفتگی کیا تھی اور کس انداز سے یہ تھا کہ تم کو میرے محبوب کے عشق کا چشمہ سیدہ خدیجت الکبرہ رضا اللہ بیٹا رہا وہاں کی محبت کی چشمے سے سیرا ہو یہ راکے بڑھو تو سریعہ دیکھتا ہے نام امام اللہ امام حسد علیہ وسلم و السلام کی ولادت اور آج ہم جنگِ بدل کے لئے یہاں پر جواب ہو رہے ہیں اور یہاں پر امام حسد علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدقہ رضا اللہ بڑھا دیئے وی صاحب کے یاد کرنے اور امام جان کی یاد کے لئے ہم بیٹھ رہے ہیں تو کیا یہ صحاب کے لئے نہیں بلکہ صحاب تزل کے چیزیں یہاں پر تو ایک چشمہ ہے کہ جس سے عشق رسول نصیب ہوتا ہے دین کو دینے کے لئے تو سوالاں صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام رضا اللہ ادھائی اور اس میں دین کے دینے کے لئے میں آقا اللہ کے مالک امام حسد علیہ وسلم امام حسد علیہ وسلم جس ازاد سے مرے امام حسد علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدقہ رضا اللہ کا معاملہ کہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں کہ دو ناہ کے معنی میں آقا پہ زلیلہ سے پڑھا ہو گیا تو امام حسد علیہ وسلم اس غم اور علم کے عامل میں تھے کہ وقت کے جریع القدم اور امام حسد علیہ وسلم اور زلہ ہوتا رہوں تک اپنے حرش و ادوانش کو کھوڑ بیٹھ کے جو فرمان لیا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ تو جاہ کے مالک اس دنیا سے در پردہ فرمان چکے ہو تو بس کو قتل کر دوں گا کہ میں ماننے کو کہیا نہیں یہ بدا کی نہیں تھی یہ محبت کا رخ تھا محبت کا رخ تھا محبت کے اندر میں ان چیزوں کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہا کہ میں نہیں مانوں گا مسجد ربی کے منبر پر حضرت محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا کہہ دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر آخد و دہاں کے باری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقار پردہ ہو چکا میں مانتا نہیں ہو اگر کوئی میرے سامنے کہہ دے تو میں تلوانس اس کی گردن کو محمد ربی کے لئے فرمایا میرے دوستوں نے رہا کیوں یہ عشق ہے اہل عشق کی دانے خدا عشق راستے پر ہم کو آگے پڑھنے کی طرفی قطع فرمائیں اس کی ناکہ مکہ نہیں دان سکتا اور تاجر نہیں دان سکتا دنیا نارک چھوڑا نہیں دان سکتا کو تو مزہ خورا لے گا اس کے رازوں کو عاشق جانتا ہے جس کو اس کی آخر دن کو لطیب ہو اور جو اس جندر میں دیوانا ہو چکا کو حضرت عمر صلی اللہ حضرت انہوں نے کہا کہ گردن اڑا دوں گا میں مان نہیں سکتا یہ آقاد اللہ کے والی یہ مانوں گا ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سا دشیم لے گئے تھے ویسے ہی سیدوں کی مام المرسلین میں آقاد اللہ کے باریک وقتی طور پر دشیم لے گئے ہیں پھر دشیم لے گئے ہیں آپ کی ذنیا سے پردہ ہونے کو اور آپ کی اعتقاد ہو جانے کو خدا اندالتیوں کے ورقیدوں سے پوری عمد کی تمہاری ہماری رسلوں کی لحاظت فرمائے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھو چلے گئے ہیں یا رسول اللہ مت کہو کہ قلب کی تزدید کر محمد رسول اللہ ٹھے نہیں ہے کلمہ تجھے تردید رہا ہے کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اے میرے محکوم آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ میرے محکوم تم جن کا ایمان لائے ہو وہ نبی کو تم گیا ہوا تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو جانے بابا کا فارملا کے غراہیت کی انتہاں کا ہے وہ جانے کے کہ دنیا میں نہیں آئے قبلان مہتر نجازنی صاحب نظر حالی زبان فرما دی کہ کل نبس انزائے قدر موت موت کا مزہ تو میرے مصطفیٰ وہ جانے کے مالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قادم کیا ہوگا کہ وہاں پر تو موت کا اطلاق ہی نہیں بلکہ آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ اللہ علیہ وسلم قدران بھی کہ میرے محکوم ہم نے جس محصد اور قائلہ کی دخلے کے محصد کی تحمیل کے لئے آپ کو معروض کر دیا اگر آپ کو اخیاب دو رہی ہے لیکن یہ رخ ہے کہ ہم اب مخروض سے آپ کو پڑھ دے ملے کر وہ قرب خاص کے منوازی شروعہ آئیت کرنا چاہتے ہیں تو میں تو جہاں کے مانگ پر آقا نے ارادہ فرمایا تب کہیں جا کر پر آقا کو موت نہیں کہہ سکتے بہت ہم اٹھے گھڑے دے آقا کی ذات کے بارے میں چونکہ عقیدہ خدا کی قسم ذرہ برابر اچھت سارے دین کے بڑے دیندار کے عمل کو ذائع کر دے گی وحبیتک عامان ہم کہ تمہارے عامان ذائع بجائیں گے دیرہ دبی مصطفیٰ یا مصطفیٰ پر میں تم کو پتا بھی نہیں چلے گا اس لئے عقیدہ کا معاملہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ میرے مصطفیٰ ہے اب دیتے نہیں تو معنی کیسے تو تو تجھے تو اپنی قرآن کا دبیل نظر نہیں آتے تجھے تو اپنے ناکھ کے چراسی نظر نہیں آتے اور تجھے تو درے چشمے کے وغیر چھوکے اور مچھر نظر نہیں آتے کہاں دیرہ دے کی حماکت کر رہا ہے اور جن کون نظر ہے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ اس درے میں نظر آتے ہیں ندیتہ ہو تکی یہ خامش رہے مجھے انکار مت کر میری میں کی پوشش کر آخروں کا اپریشن کر دنیا کھڑی خوبی ہے متولی قانصہ قرآن نے پرسنوں کے بیانے جو بات ارشاد فرمائی تھی لقال اپن حضرت اس سے بھی سکتی ہے کسی اور مزرگ کے بارے میں کہ تیار بہت دن ہوگی لوگوں نے کہا کہ اپنی دل کیوں تو آرکھ کے نماز میں تیار پڑھتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کو میں دیتا ہوں اور آپ جواب دیتے ہیں اور آج دیر اس لیے ہوئی کہ چتنے تھے ایکے کا نام لے کر آپ نے سنا کو قبول کیا اپنی آپ کو قبول کیا غارب کہاں ہیں ایمان غارب ہے ہمارا میرے مصطفیٰ خدا کی غصب حاضر و ناظر ہیں اگر حاضر و ناظر نہیں تو پھر کیا جوت کرے گا حاضر و ناظر نہیں تو پھر جوت کرے گا کہ تیری قبل میں پھر میرے مصطفیٰ آئیں گے اس کا میں تو انکار کردے رہا تو پھر کہے گا تو میرے آقا کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں کیا کہتا تھا یہ نہیں پوٹھا جائے تھا دنیا میں کیا کہتا تھا مرمے سے بہرب نقید کم صحیح کرے کہ میرے مصطفیٰ حاضر و ناظر ہے میرے مصطفیٰ میں میں وطور اور میری جان سے زیادہ قریب ہے ایمان مصطفیٰ نے اکتدار رہا ہے علوم کے طرح میں بات ناظر فرمایا بڑے دوستوں نے جو دیانتار تھے جن کو دین اور دونوں نے نہ تھا انہوں نے لکھ دیا ہے عمر کو یہ الگ بات ہے کہ زمانے میں اس کو چھپا دیا گیا ہے فرمایا کہ کسی کے تحیات نماز کے لئے ضروری ہے کہ قبول ہو اور کسی کے تحیات اس کو قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اسلام آری کا یوہنمی یو اس عقیدے کے ساتھ میں دل میں کہ میں مصطفیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں اگر اس عقیدے کے ساتھ میں تحیات کرنا پاڑے تو صحیح تحیات قبول نہیں تحیات قبول نہیں تو اے حرفیوں تمہاری نماز میں قبول نہیں اے شعفیوں تمہاری نماز میں قبول نہیں اے حمدیوں تمہاری نماز میں قبول نہیں اے مانیجوں تمہاری نماز میں قبول نہیں اے قرنبی صدیقے اب ان جماعتوں مسلموں اور حرفیقوں کی باتیں کیا پہنے ہیں اللہ تعالیٰ مختصر میرے دوست و میرے بھائیو مختصر اداس کے در میں ام الممنین آشا صدیقہ رضا کا دران کا دسکرہ جب آئے یہ احزان ہے ام الممنین کا قیامت تک جو امت کے لئے جب اس ناظر کو آخر پچک کہ حضرت عمر صدیقہ اپنے ظاہری طور پر خوش و حواش کو کھو چکے تھے اس وقت نے پوری امت ام الممنین آشا صدیقہ رضا کا مرحان کے جی کہا کہ جو ہونا ہے مسئل میں جانتی ہو آپ کے زنیا سے پڑا ہوئی کے بعد میں آپ اپنے مجھے مبارکہ کے کس طرح سے متعدل کیا گیا اور کس طرح سے کیا جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کتنی چوبت کتنی امت حضرت عمر صدیقہ تو خوش و حواش پہ بیٹھے اور پھر صدیقہ اممہ جان ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضا کا مرحان زدری عیدوان صدر عورت امہ دو ممنین لیکن یہ حضرت یہ امت میں نے مصطفیٰ اعتاق فرمائی کہ میں جانا ہوں تو میری امت کو اے امم الممنین تمہیں سلام نہ پڑھے ساہرہ دینا پڑھے اس لیے جب میں آخر کے پڑھا فرمانے کے بعد میں مدینی کامل کا جبنی پیسان تھی پشغول مولانی علیہ وسلم بھی باز راقوں پر امام حسن امام حسین علیہ وسلم بھی حضرت عسیٰ علیہ وسلمиваем عظی اللہ علیہ وسلم بھی اور میں فاروق عظی اللہ پڑھوں حضرت عبدالصدیق عظی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سب کچھ آگر کرئی صدیق ہیں عبدالصدیق عنہ کے بھی کہا کہ منہ بیپی بلکہ کہہتے کہ امون ممنین کیوں؟ کہ بیٹی نہیں رہی تو کہاں نے مالی کی اور عمد کی ماں رچو بھی ہے کبھی بیٹی سپڑ کے گفتہ کو نہیں فرمایا بلکہ وہ روح باتا دیا کہ ارکل وہ منیل ہیں اور مالی خارج فجل اللہ اپنے بھولی آجاتے ایک ورادہ اسلام آقاں رہا مسجد ربی کے لئے میں مقام و دردیل کیا گیا چونکہ امہ جانس حضرت عائشہ صدیقہ جلالہ رہا کا حجر قبارتہ مسجد ربی کو لگا ہوا اور درمیان میں ایک آقاں کا حیاب زاگرہ میں ایک دانت کا پودا کھائے رہاں پرانکیاں فرمایا کرتے تھے اور دو دانت کے معلی اس حضرت عائشہ میں سے نکل کے وردیل ربی میں تشریف آیا کرتے تھے جب آقاں پرانکیاں ہو چکے تو اس حضرت عبارتہ میں جنب آفروزی رونکہ فروزی ہو گئی جس خطہ حضرت عائشہ کی عصمت کا عالم کیا ہوگا کہ جس حضرت عائشہ اللہ حضرت عائشہ نے عرش سے زیادہ منافر و مقدس کرا دیا ہو اور جس میں حضرت عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے تو پھر جس کا عرش سے زیادہ مقام ہو تو اس عرش کے حجرے کے مالک عائشہ سے زیادہ مقام ہوگا رکھ کے پاس جب آفروزی اس حضرت عائشہ پہ منتقل کریا گیا تو جہاں کے مالکے گرسی کے طریقے میں ایک ممبر تیار کیا گیا جوکھی دکھی جاتی اور مسید نبی کو اسے صرف پر ایک پانٹاٹ کا پردہ لگا دیا گیا تھا جب سائلین اور اومت اور مدینے والے جب میرے آقا کی محبت پر آمین ہو جاتی مسید نبی میں دیوانہ بارا پر جبا ہو جاتے تو یہ سبحانہ ہے اور وہ مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حصول سیکھو غم ہر ایک کو جدائی کا ہوگا ہر ایک پر ہارا دنیا میں آئیں گے لیکن تم کو تمہارے زبیداریاں کہیں آنا کے حوالے کر کے غم کے روح پہ پہل ہی جانا اگر تم کو تمہارے حجمان سے تمہارے آنکہ کے زبیداری ملی ہو اور تم کو تمہارے دھروں میں اپنے دھروں کی آنکہ محمدی کے زبیداری ملی ہو زفر کے مدرسوں کے زبیداری ملی ہو اور ماخر دریقت کے زبیداری ملی ہو تو میرے بچھوں اور میری بچھوں میرے مہینوں اور میرے بریلان یہ حصول ہے کہ سبحان اللہ عورتوں کو بھی پڑھے دا اپنے اعتبار سے شریعت کے لئے آس کے ساتھ میں یہ بنا دیا گیا پتلا امت آ جاتی سانیلین آ جاتے فارض بنانے کے لئے ام و نمینی عیشت صدیقہ رضی اللہ بارمان اس پردے جو چوکیل مجنبہ فروز ہو جاتی اور ایک ایک آگے پڑھتے جاتے اور سوال کیا دیا تھے اور بات کرتے مان کی واپر کے الفاظوں کو لے کر میں آگے وہ آشیقین مسجد نقوی سے اس روانیت کو لے کر جا رہے تھے حضرت عمر فاروق عزیلہ و برنہوں سے بجرد رفی میں بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں ام المومنین عائشت صدیقہ رضی اللہ بارمان نے فرمایا کیا ہوا ہے ماں ہے ماں ماں کی محبت کا حق ادا کیا سیدہ عائشت صدیقہ رضی اللہ بارمان نے کیا نہیں خدا کی قسم علمان مصطفی کا آج بھی کرتی ہے برو ماں ہے وہ تو ام المومنین ہے مومنین کی مسلمانوں کی نہیں مومنین کی ہے برو ماں مومن نکلو اسے مانو اسے مہتر کر کیا کہ بہتر ایمان کو آسل کر رشت و اتفاق پاک سے کرو تو پھر زدگی کا مسئلہ ہے ورنہ کیا چیز ہے خطرہ آپ کے سودے سپنے کو بچانا ہے کہ یہ نماز یہ روزے اور یہ عبادت ساٹھ پروپرس کے عبادت پر ایک لفت خدا میں بیعتگی اور مستاقی پر محلوب کیا تو ہماری پچھا سانسال کی عبادت پر کیا عبادت خدا اس نامت سے تمہاری میں کیا عبادت کی اس بدعقیدی سے حفاظت فرمائے کہ میں نمازی میں عبادت میں عمل وہاں میں روزے دار میں آتی ہو میں نمازی ببارک ہے لیکن نسبت مصطفیٰ ہے تو ببارک ہے نسبت مجدل پاک ہے تو بزارک ہے نسبت عشد مصطفیٰ ہے تو ببارک برنا مدودیت کے حضرات ہے بڑا عفیق دل یزیدیت کے کہا کہ اے عمر کہا کہ ہاں حاضر ہوا تھا دن ہوئی کچھ کوئی کہ اتنہ کیوں نہیں تھی کہا کہ نہیں عمر ہے آپ کو اتنہ اتنی بھی اتنی کیسے ہوگی تاں کہ اتنہ دیتے تھے تو عالت ہی نہیں ہمار جانا ہی اسی بات نہیں بات چید ہوئی پڑھتے میں رہے گا پھر پوچھنے تھے صاحب اکرام بڑے بڑے جلوپنر صاحب اکرام بھی بھی مسائل آتے صرف مدینے والے نہیں بلکہ دور دراز کے بھول کے والوں کو بھی اگر کوئی اُن جھنے پیدا ہوگی تو مدینے کو شہر صرف کی صریعت کے ساتھ میں تقوم کا ایک قافرہ معلوم کرنے کی آیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لئے کہ یہ ایتا ہم کو صحبہ کے پاس پر نہیں لے گا ہمارے آقا نے آپ کا ہمارے رگیاں نہ رکھا ہے آپ بہنی رہبری کیجئے دین ناقز ہے اگر احسان نہ مانے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ آقا احسان مانے یاد کرے ہم تو آنتے ہیں کیوں مانتو ممین ہیں بابا مانے تو یاد بھی تو آئے گی جب ہی یہ ہوگا کہ یہاں بھی ہوئی ہے ابھی ٹھانٹا کے چلے جائے گا یہ تو بیادت رسطہ کے پچان ہوگی کیوں مسئلے سوری ہیں کیوں اس کا احترام نہیں ہے سوالے سو سال کی جماعتوں سے مسئلہوں کے احترام تم آکھوں بھی کر رہے ہیں اس ناقہ عاشرہ کے جن سے رہے ہیں اور سب کو دنیا میں دھوڑھا رہے ہیں لیکن کیا ساتھ سون گیا کہ براہیت کا دوفان امٹ گیا اور امت کا ہم پھڑت نہیں کہ آج ان حقید چشموں سے یہ امت دھوڑ ہو رہی ہے آج ان حقید کیا کہ یہ باتیں کہا کہ یہ باتیں ساہور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتی محاصل وارم کرے گئے امت پر احسان ہیں بھول نہیں کی سکتے لیکن بنصیبی ہے عثمانوں کی کہ جو عمر ومرین کو بھول چکے ہیں چھوٹ سے میں تسکرہ زبان پر نہیں آتا یہ باتوں میں نقل کر رہے کہنا ہے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس میں مجان کے حق ادا کرنے کے لئے ایک راتوں کی آپ کا احترام کے لئے لئے ایک راتوں کی آپ کا احترام کے لئے لیکن سکتا ہی ایک مجید کا دردازہ نہیں کھل سکتا اور تیرا دفرنیاں نہیں لے سکتے تو تو اپنی ماں کا کیا حصدہ کر رہا ہے امنا فرما ایراغ رمید ہو کہ یا رب نے کہی ہے اسلاموں کی آپ جان آپ نے مو گنا پھیل لے وہ دبرو کا قاتل آیا معلوم کیا تو اس طریقے سے بردست میں آقا کے ذریعہ سے پڑھا فرمانی کے بعد یہ ایک قدیم اور شریعت کی معاملات قدر میں آپ کی رحملی کی باتیں بھی جو اظہر من الشرح سے جس کا امتار نہیں کیا رہا سکتا حدیث کی کتابیں ہیں اور صاحب صدی اللہ کی آدیث کی کتابیں بخاری المسلم سیدہ عائشہ صدیقہ نزلالہ کہا کہ ان علی نے قدلات سے کبھنی کی ہے لیکن آؤ وہ جو چھپے ہوئے چشمے ہیں جس کے اظہار پر یہاں پر جواب ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم اور آپ کو رہے بنا دے وہ جام اور فیانہ تو فرمائیں کہ رحم کھا کر مولا علی اور وہ جہاں جہاں پر آقا رب العربین وہ خیرات ہم کو جو اللہ کے خاص بندوں اللہ تعالی دیتا ہے ان چشموں کے وہ خطرات ہم کو مجھ کو ادا کروائیں اور یا تھی کشتروں میں پڑھتے ہیں یا خطراتیں کتل اور یا تھی اگراموں ہی کو یہ نصیب ہوتی ہے یا اور یا تھی اچانگارے اور اسلام ہی کو تو تعلیمین ہوتے ہیں انہی کو یا تھی اگرام کی ہے جو خواب دیتی سے اوپر چلے کہ یہ سرنت ہے کہ پتت ہے کہ ضروری ہے کہ یہ مجلس سے ترابی بھی ہوئے ہی وہ بھی ہوئے یہ تو خیل و پال بنا ہے اس کو تو باہر بھگا دیا جائے گا جب وہ نہیں اس کو یا تھی اگرام نہیں بھی جائے گی یہ تعلیمت کو تعلیمین کو اٹھائی جاتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ درہان کے دینی اور شکل کے خدمات کے دونسانی باقین لیکن پوچے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ درہان کا اشتر رسول کی آتھا عقیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ درہان کا اٹھا علم عائشہ صدیقہ امہ عائشہ صدیقہ سیدہ عائشہ کا اظہار دنیا میں اکتاروں میں موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے اور یہ خدمات ہوا دے سامنے اثر من الشخص ہے لیکن پوچھ بروخ عقیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ امہ عائشہ صدیقہ امہ عائشہ صدیقہ دو دہاں کے مالک میں آقادہ بیس دنیا سے پردار فرمات ہوئے یہ مجلس ہے رسم کی نہیں یہ مجلس ہے علم اضافے کی نہیں قانقہ محمدی کا نظام کوئی رسم و عباد کا نظام نہیں ہے بلکہ جشنوں کو پہنش کرنے کا یہ نظام ہے پانچ ہو کے پچاسوں کے پانچ سو ہو اللہ کا شکہ ہے کہ نو قانقہ ہمیں بھی آج محمد محمدی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ رکھاں کے اس وقت پر مدفئے ہو رہی ہے اگلی پہن میں پہن پہ کیاں بھی میرے محیدان بھی ساری قانقہ اللہ کا مطلس حقیق ہے امام میں اس وقت میں موجود ہے کچھ نسکتی سے یہ نسکت ہے نیتی ہے اس دنیا سے فرمانی کے لامے پولیس میرانی کے ساتھ میں ام المومنین آج شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے امت کو سمطانہ ایک طرف محضرت رحمہ رضی اللہ عنہ کو اور دوسری طرف میں مسائل آجاتے سیادہ ہوگا کر صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اعترام کے ساتھ پہنچتے کہ امت کی یہ مسائل ہے کیا کہنا چاہیئے کیا کرنا چاہیئے فقی امت محدیث عاظم سیادہ عائشہ علیہ و ام المومنین رضی اللہ عنہ اب کو جہان کو بھی مشکل دیتی کہ امت کو سبھاننے کے لئے بہت سے اہے پاملات میں خلافت سیادہ مغرب ستی اور امت فاروق رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ اور کسی طریقے سے حضرت بورانی مشکل خوشہ علیہ السلام کے خلافت امت کے زبانے میں پہل اہے پہل مسائل میں حضرت عائشہ ستی جارت اللہ عنہ امت کو سمھانا اور دین کو سمھانا اب یہ معاقیہ حضرت اللہ عنہ کے زبانے میں بھی بڑی کوشش کی کہ امت اور اسلام کو جو احسان خلافت رومیہ سے ہونے والا تھا بعض لوگوں کو یہ بات کرویا جائے گے لیکن حق اس کے انکار کرنے سے میں نہیں کرو ہوگا بہت کوشش کی جو حکمت تھی امہ آت الممنین سیر عائشہ صدیقہ زلالہ عنہ کی کہ مدینے سے باہر جو نکڑی ہے وہ امت کو فطروں سے بچانی کے لئے وہ جو سے ملانی تھی میں آقا کی طرف سے کہ مدینے سے پردہ ہونے کے بعد میں مان کی حیثیت سے پھولی امت اور اسلام کو سبھالا ہے اس لئے مدینے کے ماؤں کو چھوڑ کر امیر الممنین سیر عائشہ صدیقہ زلالہ عنہ میدانہ جی آرک کے لئے تشریف لے گی میدانہ کارزار میں بھی تشریف لے گی اور آرک بل احتمان صرف بھی فرمایا امت اور فطروں سے بچانے کے لئے اور امت کو حق کرنے کے لئے اور امت کو نبازنے کے لئے اب ماہ بھی تو عقضہ کرے گی اولاد کا کوئی دوسرے کیا کر سکتے ہیں میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اتنا عقضہ کیا یہ زمداریاں ہیں یہ زمداریوں کو پورا کرنا میری مہیران اور میری بیٹیوں اور میری مہنوں تو ان پر اگر زمداریوں کے سمال نہیں جا زمداری قانقہ محبتی کے ذریعے سے تمہیں دی گئی وہاں انچان نہیں مرنا کہ ہم کیا کر سکتے جو تمہارا پیلوں کو زمداری دے یہ عقضوں کے ذریعے سے ہونی چاہیے توانے دھروں کے قانقہ محبتی میں تنویر کے نظام ہونی چاہیے اپنی نصروں کی تنویر اور آنے مہموں کو راجل طریقت کا سمجھانا اور اس کو اعلیٰ کا نظام کردانا بنجھے دنبار کے نظاموں کا سمجھانا یہ بہت بریدار بریدان کے زمداری ہے اور اس کے لئے تمہاری قانقہ ہیں تمہارے بھروں کی قانقہ ہیں تو اپنے قاندان کی اپنے قبیلوں کی اپنے سسرانوں کی آنے والے لشداروں کی آنے والے برادان نبطن کی ان قانقہوں میں بحیر کرو ان کا حق ادا کیا کرو یہ زمداری کا پورا کرنا ضروری ہے یہ بھی اسواہ ہے ان کے ممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رجلالہ ماتا کہ پوری زمداری کا حق ادا کیا حتیٰ کہ مدینِ قرآن کو ماں سے اپنی کی مقع مدرمہ کو بھی تشریف لے رہی اور میں آہا ہوں میدانوں کے ذریعے تشریف لے رہی اور مقعی کمارنی کو سمالا تاکہ امور فتنے سے بچ جائے ورنہ فتوا ورنہ فتنہ در دوست ایک آگیو اللہ تعالیٰ نظام ہوتا ہے منافقین مخلصین مخلصین کے اندر میں غلط فہمین کو پیدا کرنا کر امت کو شکار بنانے کی پوری تجاری کر چکے تھے لیکن اس وقت میں امور موکلین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں مجھے اپاہ دیا باگی جو تمہارے آقا اور میرے سرداد دنہ کے مالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زالیہ کے پر فرما دیا تھا کیا یہ عائشہ ایک وقت وہ ہوگا کہ تم میدان میں ہوگی اور وہاں پر لوگوں صدیقوں کے دور قدر میں آپس قدر میں جنگ ہو رہی ہوگی اور اس وقت میں فجر سے بہرے وہ وقت ہوگا جہاں پر کتے ہوگے یا گھڑے چلائیں گے تو اس وقت میں یہ کہا کہ اس وقت میں تم دستودار ہونا وہ وقت تھا میران کے لئے مجرور تھی لیکن کہا کہ نہیں مجھے علی کے پاس میں لے کر چلو مجھے مورا علی کے پاس میں لے کر چلو مجھے مورا علی کے پاس میں لے کر چلو حق یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی صرفتی بات کو بنوائے بلکہ حق کی پہچان یہ ہے کہ حق کے سامنے اپنے کوئے قدر پیچھے بھی کریں جو پیچھے ہٹنا ہی جانتے ہیں وہ ان کو آگے نہیں بڑھایا جاتا ان سے اپنے کا کام نہیں آجاتا غلط فہنی ہو جاتی ہے اور باز وقت ان معاملات کے لئے غلط فہنیاں کی ہوتی ہے کنافقی کے آپس کے حالات بھی ہو رہے ہیں اور پھر غلط فہنیاں پیدا کروا کر گوئیاں پیدا کروا دیتے ہیں پر گومنیاں پیدا کروا دیتے ہیں لیکن ہر جانب سے اوپر نہیں ہیں ہم تو ہر نہیں سوچنا چاہیئے ماننا چاہیئے مولا سے اور حق کی دعاش کرنا چاہیئے کہ کہیں مجھدر چھوپنی ہو رہی ہے میرائیم تو مجھدر بھرگا نہیں دے رہا ہے میری ارانیاں تو مجھے فیرولین میں گراستان نہیں کر رہی ہے اور میرائیم تو مجھے خطرناک کیا خرباندی میں تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اپنے ہی کوئی کام آخری اور بالکل یہ سمجھنوں کہ میں ہی افر ہو مجھ سے غلطی مجھ سے غلط فہنی یا مجھ سے مدھوانی نہیں ہو سکتی نہیں بلکہ امو المنہین عاشا صدیقہ حضرت عرنان نے فرمایا مجھ سے احساس ہوا کہ مجھے لے کر چلے ہو مولا علی کی مادتاہ کے پر میں خود امو المنہین حضرت مورا علی علی مصرآ مصرآ جدی جمل سفیر کی بات کر رہا ہو اس مادی کے دب میں بچھاؤ اعتدار طائم نہیں ہے کچھے داپ ہیں اگر اگر رونے بچھنے خواب دوڑ جائیں گے اس طرف میں جانے کی ہم کو حاجت نہیں ہے ہم کو تو عشتہ صحابہ چاہیے عشتہ امات الرومنین چاہیے عشتہ مجھدن پاک چاہیے عشتہ قلقہ ناشدین چاہیے ہم کو امت کو عشتہ مصرآ کی ضرورت ہے یہ بحث و قائد سے یہ دکان چلانے والوں کے کام ہیں کہ انہوں آخ پہ کے انہوں ہم پہ جب یہ جبل گئے جب یہ صحیح ہیں یہ فیدت کا معاملہ ہو اور وہ مولا علی کا معاملہ ہو اور یہ معاملہ اللہ علیہ باباں تیرا معاملہ کیا ہے یہ قبر کا سوچ اس امت کو کیوں نہیں رہا خواب خواہ کے خطرناک بادیوں کے اندر میں پھوٹے دکانے کے لئے امت کو ضرورت ہے مل مصطفیٰ کے عشت کی امت کو ضرورت ہے مجد الباند کی عصفت کی امت کو ضرورت ہے صحابہ سے محبت کی امت کو ضرورت ہے تدا ہمی معنی کے نالے نباند کی نصفت کی وہ درنے کے لئے جب ستاہ تو کر یہ کرنا آخر اس کی عرامہ کا کرنا لیکی لیتا تو امت کو وہاں پر ام الہمینین عاشا صدیقہ رضی اللہ نے کہا کہ نہیں مجھے یہ بات یاد آگئی اب میرا کوئی معاملہ نہیں ہے اور کوئی صلاح کے لئے کوئی شرائط نہیں ہے بلکہ مولادی علیہ السلام کے ساتھ میں عیزہ صدیقہ رضی اللہ کے ساتھ نے بطین مربراہ کو ام الہمینین صدیقہ صدیقہ رضی اللہ پر حضر شکلائی اور اس کے بعد نے پھر قومت کو آپ سمان کرے گی خلافت الرومانیہ کے اندر میں اس طرف میں امیر معاقیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے رہے کہ دیکھو اہل بیت میں بجل اپناک ہے بدین کی عظمت ہے تب تب اس سے اور یہ اہل بیت ہے ان کا حضر اعتنام شرنے کے لیواز رکھنے رہاں رہتے ہیں درمیان کے منافق کی زمانے کے دلی فیش سے ہوگئے اگلی چند میں ہم بھی مطمئی نہیں ہو سکتے تمہارا عقید وقت تمہارا علیفہ تمہارا عمید تمہارا بیت بھائی میں بن کر ایسی دیوان کا دھننے کی کوشش کرے گا ملکمانیوں کے لیے بخاری شریف کی حدیث سے کسی اچند میں نے سوال کر لیا کچھ اور مصل تھا اور شاید کہ امہ حضر ممینین سجد عائشہ صدیقہ عزیلہ قرآن سے کہ سجد عفت عبد الزورہ صلی اللہ تعالی کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں تو امہ حضر ممینین سجد عائشہ صدیقہ نزلہ قرآن نے کیا فرمایا اُلق سگیدہ احنا قطول ہے شہدانی مستانر کے باہر اس سے یہ وہ قائد خاری شریف کے حدیث ہے ایساہ سطحہ کے حدیث کی کتاب کی رد سے سیدہ کے باہر میں تو اس سے کیا پوچھتے ہوا انہیں کیا حضر پر عزبتوں کی دیماؤں کا توڑھنے کے مجھے استعمال کرنا چاہتے ہو میں پیت رحم شرس کرنا ہوں سیدہ کی تعریف ام الممینین فاطمت السیدہ کی تاریخ ام الممینین عائشہ صدیقہ ظلم آنکھ کے زمانے نبارک سے بخالی کی حدیث کی کتاب کے ببادر میں جس کا فوق یہ ہے کہ وہ تو فوق کی تعریف کے لیے میں جاں کہوں کہ سب سے زیادہ اچھا ہی تھی بیٹی دودھار کے مالی پر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور فرمایا کہ مالی پر نہیں جاں کہوں کہ جو ایسی ہے کہ جس جیسی پرگوسی نہیں ہو سکتی کہ جس نے سوہر بھی پڑا روزہ بھی رکھا اور اس امت کو ایمان حسن کی صورت پر ایمان آتا کیا نہ روزہ توٹا ہے لنماز چھوٹی ہے بلکہ حسن کی نماز سے روزہ پڑایا نہ روزہ چھوٹا ہے روزہ چھوٹا نہ روزہ توٹا ہے لنماز چھوٹی ایسی سیدہ کے والے میں تم اسے کیا کہتے ہو یہ ہے ام الممینین عائشہ صدیقہ ظلم آنکھ کا سیدہ کائنا خاپی متشاہدہ صدی اللہ علیہ کے والے میں اور وہی نظریہ حضرت ایمان حسن علیہ وسلم حضرت ایمان حسن علیہ وسلم کے معارے میں ان تفسیرات پر جانے کی موقع پانے ہی پہیدگیار بجھ گئے ہیں لیکن دوسرا روم اہل شریعت نے ام الممینین سیدہ آئیشہ صدیقہ ظلم برانہ سعیم کی روایتوں درکی اور ان کا احسان درمان ہے لیکن امت میں فتنوں کی جو بازار درم حسن کی وجہ کے ہے جو اسی مقل عمرین سے عقیدوں کو لینا دیس کی کھا شریعت کو لیا تیبون کے مسئلے کو لیا نماز کے مسئلے کو لیا اور مرے آقا کے گھرل و زندگی کے دین کو رہا کے بجی زندگی کے معاملات کو تو لیا حدیث کی کتابوں میں لیکن عقیدوں کا اظہار جو سیدہ آتا تھا اور مرمی عمرین عائشہ صدیقہ ظلم کا نانا کیا تھا عمر محمین سیدہ عائشہ صدیقہ ظلم کے عقیدہ کے ادرمان کے سامنے آجائے میری بچیوں میری بیٹیوں میرے مریدان تو اپنے اپنے کھرائیں ان باتوں کے تذکرے کرو عمر محمین عائشہ صدیقہ ظلم کا عقیدہ کیا تھا کہ جب دو جہان کے معلی کی زنیاں سے فردہ فرما چھوئے اور اپنے ہجرے مبارکہ کے در میں فرمایا کہ جہاں جس ہجرے کے در میں آقا پر زنیاں سے جانا ہوا وہی آپ کا مکان مبادر بنے گا کسی نے اعتراض نہیں کیا وہی ہجرے عائشہ میں دو جہان کے معلی پر آقا کم مدر فضرہ آج موجود ہے ہاری ایمان کی علاوث ہے اور اس کے بعد جب آپ کے زنیاں سے فردہ ہونے کے بعد میں آپ کے حجرے مبارکہ میں یہ دین فرما دیا کہ آپ کو درواز رکھا ہے کہ آپ دوسری کے کا متقل ہوئی بلکہ عمر ممیرین عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم مستقیم آپ کے فردہ فرمانے کے بعد بھی وحیم پر آقا پی چڑھا یہ گوارت کو ڈال گیا وحیم پر بیٹھا کرتی وحیم پر آقا کیا کرتی اور وحیم پر اتنا ہوں کہ وحیم پر بات نہیں کیا کرتی کہ میں مصطفیٰ سے نبی تو یہ حمد گلی دی میں آجاں کو ہم یہ عمر ممیرین کو صحیح راہشہ صدیقہ لگا نہ ہو کہ وہ نے مصطفیٰ سے مجھلے چکے لیکن میرے مصطفیٰ میرے آقا تو غائب نہیں ہوئے کسام نہیں ہوا پردہ پردہ کچھے ہیں پردے کے پیچھے ہیں پردے کے اس طرف میں اسی ہوجرے کے دردہ تو دیکھ گزارا کرتی تھی کیا بہتے ہیں گزارا کرتی تھی اور یہی نہیں عقیلہ سنت چاہتے ہو اب اس عقیلے کے سنت کے بعد میں دنیا کے فقیدوں کی طرف میں نہیں جانا اور دنیا کے مدعاقیدوں کی طرف میں نہیں جانا دھوڑے لانا عقیلہ کو جبکہ امال امیرین کے عقیلے کے سامنے کسی آرمہ کسی مہربہ کسی بھائیتا ہے عقیلہ کوئی اپسیت نہیں رکھتا اپسیت نہیں گھوڑا گیتا ہے وہ ہجرے دو جہاں میرے آقا جو ہجرے بھرکت کے در میں آجتی آپ کی جیو نہیں آپ کے در میں مدینہ منگورہ کے مکاروں میں انسانی حضر اپنے گھروں کے در میں اگر کوئی اپنے گھر کی پیوار میں زور سے کیل کو مارتا تو اول الممینین آئش کا صفیقہ رضی اللہ الرحمنہ مہرب بول کر بھیجتی کہ تمہیں کیا ہوگا یہ دورہ یہ کیسے کہ تمہیں نہیں ماروں میرے آقا کی دنیاں سے پڑا خرمانے چند سال نہیں ہوئے تم بدعقیدے ہو جانے ہو دورہ دیل پڑھ جانے ہو کہ میرے آقا یہاں پر آرام خرمانے ہیں اور کہیں تمہارے گھر میں کیل مارنے کی آباز سے میرے آقا کی آقا میں خطر نہیں پڑے گا حاضر تھے لازر تھے کس کاقید آریے اب امو المرین کا تینے جواب کوئی اور کتاب کو تو نہیں تعاش کرو گے کوئی اور مرین کے بیان میں تو بھولا نہیں ہوں گے کوئی اور سفے اور پھر احوالے کو تو دیکھتا بھرمان نہیں ہوں گے اس سے میں حیاء کرتی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ مانیوں سے کہ میرے آقا یہاں پر تمہارے تم جن کا کرنا پڑتے ہو وہ یہاں پر آنا پرمان میں قبل بھولا تمہیں اور تم انہیں گھر کے در میں کیل مار رہے ہو اس کی وجہ سے میرے آقا کے آنا میں قلع ڈالا چاہتے ہو یہی نہیں کیا تھا انہیں آقا کے آنا امو المرین کے اقلے کا حضر کیا تھا کہ جس صورت میں میرے آقا حیاء پہ ظاہر نے حیاء تمہتے دنیا کے حالہ سے بھی آپ کو خوشی اور آپ کو تقریف ہوتی تھی آج پردہ ہونے کے بعد اپنے قبل اٹھر کے اندر بھی ناصر اور ناصر ہے سمر نہیں پا آئے آئے یہی نہیں بلکہ اور بھی کہوں علمات ہے سننے کی مسجد تنوی کے اندر میں آ کر اگر وہ اس صحابہ اکلام بھی چونکہ وہ خودر و قابلے خبیلے وہ توہاں دوڑھے گئے تو اس کے منکوں کے جو بھی جانا شروع کیے اور ان میں بھی منافقین بھی کچھنا شروع ہو گئے تو منافقین ان کا کام پر یہ ہے کہ عقیدوں کو قرار کرو مسجدوں میں بھی آئیں گے مدرسوں کے نام پر آئیں گے تھانکہوں کے نام پر آئیں گے چھویں در عقیدوں کو لبان کریں گے اتنا اہدرام کیوں؟ اتنی حزت کیوں؟ یہ قدم توسی کیوں؟ یہ سجدہ کیوں؟ یہ انتفانے کی کوشش کریں گے جب فضوحان کا زمانہ شروع ہوا تو مخلص صحابہ تو مخلص صحابہ تھے لیکن مسجد نبقی میں آتے تو صحابہ اکرام رسول اللہ حتابہ علیہ و جمعید مسجد نبقی کے اہدرام میں نہیں بلکہ دوسر اقدس کے اہدرام میں وہ اپنے خردوں کو دویا کے سی کر آنے کسی کی جورک نہیں ہی گوتی کہ ان کی آواز ان کے خردوں سے نکل کر بلد ہو جائے اگر بیسی نے کہا کہ کیوں اتنی خاموشی تو کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھیں اللہ نے نہیں پڑھایا کیا قرآن کی آیت عقیدوں کے لئے قرآن کی آیت ہے اور عقیدوں کو قرآن کی آیت ساہواز اس وقت میں آئے گی کیا تم نے قرآن پڑھ نہیں پڑھا کہ قبردار ہے اے بسمانوں اگر در محبوب کی آواز سے تمہاری آواز پڑھ جائے تو حبیلت آوارو ہوتوارے آوان ہڑک کر دی جائے کہ تمہارا پڑھانی چلے گا میرے مصطفیٰ کے عوض مقدس میں آپ آنا فرما ہے اب ہماری جوڑت نہیں کہ مزید ربی میں ہمزور سے بات کرے مزید ربی میں ہمزور سے بات کرے ہماری جوڑت نہیں یہ صحابہ کا قیدہ تھا کہ میرے مصطفیٰ سو رہے ہیں حیاء پر یہ بات تھی لیکن آپ کے پردار فرمانے کے بعد آپ کا وَفَلَلْآخِذَتُ خَيْرُ اللَّقَ مِنَ الْأُولَىٰہِ آپ کا فیض اور آپ کا نظام طور پڑھ لیا وہاں تا آپ کے نظام کے سامنے ہی حصول تھے آماز سے آماز پڑھنے من دو اور آپ سے آگے پر تک کوئی نہ چلے اور کوئی نظر بھر تصف تک تارہ رہے یہ تو آدام ہے آپ نے تھے لیکن آپ کے پردار ہونے کے بعد آپ کی امت کے لئے آدام تو ہر امتی کے لئے ہوگئے کہ جہاں میرے آقا کی بات ہو وہ اگر مشمع میں ہو کر یا رسول اللہ کہے گا تو میرے مصطفیٰ سنیں گے اگر کوئی مشمعی میں رہے پر سلام پڑھے گا میرے مصطفیٰ خود سنیں گے کوئی درود پڑھے گا تو درود پہنچایا جائے گا لیکن سلام کو تو کب میرے مصطفیٰ سنیں گے یہ آم کا کوئی نظام ہے بلدہ آخرت و قرول اللہ کا منہ نورہ اس دمانے میں جو وہاں پر اس موجود کے اندر نیت تھا لیکن آپ کے پردہ ہونے کے بعد ایک خیص تو کوئی دنیا کے زنر زنرے پر پہنچ گیا اس لئے حال آقا حاضر اور نازر ہے سمجھ گئی نہیں مسجد ابھی قدر پڑھے گی نہ کر کچھ ہی کہنے تھے کچھ آباسیں اونچی ہو جائے گی تو وہ مبینی آئیشہ صدیقہ اگر اسی پردے گھوچھ رہے تشکلہ کیا بلا کر پہتی کہ اے مسلمان تو بھی کیا ہو گیا ابھی چند دن میں ہی گزرے تمہارے آقا کے زنیا سے پردہ فرمانے کے قرآن تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے اور تمہارے دنیا میں موجود ہے لیکن تم کیا بلا دنیا کرتے ہو تو اونچی آباس سے بات کرتے ہو یہاں پر کہ تمہاری جوہر کے پیسے ہو گئی کہ میرے آقا کے سامنے تمہارے کی مسجد رفی کہ تمہارے اونچی آباس سے بات کر رہے ہو کس کا عقیرہ تھا یہ اس زمانے کے معاملی کا نہیں اس زمانے کے پیرسام کا نہیں اس زمانے کے جماعت اور مسئلہ پر جماعتی کا نہیں یہ عقیرہ بکل قبلی سے یہ حاشت صدیقہ رضیر برمان کا تھا اور تنائی کے لئے پاس بھی کتاب موجود ہے میرے دوست و میرے بھائیو یہ عقید و عمت پر جو نہیں کیا جائے کہ یہ عقیرہ نہیں ہے کہ عمت و عملین کے نام کس طرح کی مجلسوں کو آئین کر کے عمت کو اقیام کیا جائے کہ یہ عقیرہ عمر کے سامنے کیونے ہی لائے جاتے روحہ تو ہوگا عقیرہ کا لیکن ہم بھی کیا کر رہے ہیں جن کو ہم کو نظر میں حاصل ہے اللہ ہم کو احساس کی بہتی ملا فرمائے تم میں سے ہے کہ تمہارے خیام ہیں جتنے تمہارے دوست جتنے رشدان تمہارے کاربانے اور جن سے تمہاری بھائیو